السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج جناب ہمارا جو موضوع سوہن ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بڑا اہم پہلو ہے جو کہ ہے زن سے متعلق یعنی کہ گمان خیال ایک رائے ہمارے ہاں اس سے متعلق جو دیکھا گئے طلابہ کے اندر اکثر جو ہے وہ رائے بہت ہی کبھی کبھی منفی چلی جاتی ہے اور یہ رائے جب منفی جاتی ہے تو اس کا آگے کچھ اثرات ہوتی ہیں تو وہ شخص کیا ہوتا ہے پھر وہ طالب علم یا وہ شخص جو بدگمانی رکھے یا کسی کے متعلق کوئی بری آرہ رکھے تو وہ آرہ اس شخص کی شخصیت کو اصل میں بنا رہی ہوتی ہے اور وہ بدگمانی بنتے 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 ایک دن وہ شخص جو ہے become a negative person وہ ایک منفی سوچ والا شخص بن جاتا ہے اچھا زن جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیکھیں عربی کا یہ لفظ ہے اور اس کا اردو میں یہ ترجمہ جو بنتا ہے وہ ہے بدگمانی اور زن جو ہے وہ قرآن مجید میں جب استعمال ہوا ہے تو وہ سورت الحجرات میں ہوا ہے یا یا اللہ دین آمانو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو آمانو جتو نبو تم کیا کرو اشتناب کرو کسیرم من الزنی بہت زیادہ زنوں سے بہت زیادہ گمانوں سے تم پرحیز کرو بچو کیوں بچو اِنَّا بے شک بَعْدَ زَنِّ کچھ جو زن ہیں وہ کیا ہیں اسم گناہ ہیں اور آگے دیکھیں وَلَا تَجَسَسُ جو اس کے متعلق فرمایا گیا ہے جو جاسوسی کرتے ہیں لوگ جو ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ فلان شخص کیا کر رہا ہے فلان کیا کر رہا ہے اس سے بھی منع فرمایا گیا اور ساتھ اگلا پہلو دیکھیں وَلَا يَغْتَب اور غیبت نہ کرو بَعْدُكُن بَعْدَ دوسروں کی یعنی کچھ لوگوں کی جو تم خیبت کرتے ہو اس آیت مبارکہ میں اگر ستر حجرات کی آیت نمبر میں دیکھیں آپ تو کس قدر خوبصورتی سے تینوں چاروں پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان کی ہے پہلا کیا ہے زن یعنی کہ گمان اچھا اسی بدگمانی سے کیا پیدا ہوتی ہے گناہ پیدا ہوتا ہے گناہ کون سے پیدا ہوتا ہے یہ اگر آگے چل کے ہم بیان کریں گے اس کے بعد پھر اس سے ہوتا کیا ہے اس گمان سے صرف گمان نہیں پیدا ہوتے بلکہ آگے انسان وہ حیبہ شروع کر دیتا ہے گمان ہے کیا گمان رائے ہے گمان سوچ ہے میرے متعلق آپ کوئی سوچ رکھ سکتے ہیں آپ مجھے لیکچر دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بعد میں اگر کوئی میرے سے خلاف شرع کام دیکھ لیں تو آپ کے ذہن میں گمان آجے گا کہ شخص تو بات اس طرح کر رہا ہے لیکن ہے اس طرح اور آج کل تو ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت ہی کمال قسم کی بیعث سہر رہی ہے ہر کے پاس علم کا سموندر تھاٹے مار رہا ہے اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ مصروف نظر آ رہا ہے رات دس بجے ازانے دی جا رہی ہیں یاربے جے ازانے دی جا رہی ہیں تو صبح وہی اٹھ کے دیکھیں جملے کا اثر ہیں کہ رات ساری ازانے دیتے رہتے فجر ٹیم سو جاتے ہیں یہ گمال رکھ رہے ہیں اب اللہ جانے وہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتا ہمیں کیا پتا ہم کسی کے متعلق ایک منفی سوچ رکھ لینا ایک رائے قائم کر لینا یہ چیز غالت ہے اسلام میں تو اس کی بالکل ممانعیت ہی نا قرآن مجید سے بھی ہم نے دیکھا اچھا علماء کرام کے ہاں اس میں بھی اختلاف ہیں علماء کرام کہتے ہیں دیکھیں جو گمان ہے وہ زن ہے یہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اچھا زن جس کو حسن زن کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے سو زن یعنی کہ برا زن برا گمان جس کو ہم بد گمانے بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے ہی معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کوئی قسم نہیں ہوتی زن گمان گمان ہی ہوتا ہے اور گمان کبھی بھی حقیقت کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا یہ ایک رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اچھا اس کے مقابلے میں ایک حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی اور یہ تعبیر النخل کا ایک قصہ ہے حضور علیہ السلام کی طرح منصوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریب لائے تھے یا صرف تشریب لائے تھے تو جب آئے وہاں پر ایک خجوروں کی بریڈنگ کرنے کا ان کے ایک اپنا سسٹم تھا اہل عرب کا اہل مدینہ جو تھے اب حضور علیہ السلام آئے تو آپ نے اسے منع فرمایا کہ آپ ایسے نہ کرو تو جب انہوں نے ایسے نہ کیا تو اگلے سال اس کی پیداوار بہت کم ہوئی تو وہی اہل مدینہ آپ کے پاس آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نہ کریں ہم نے نہیں کیا لیکن اب دیکھیں ہمارا یہ فصل کا کتنا نقصان ہوا ہے کہ ہماری زفاہ فصل بہت کم ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا آنَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوا کہ میں بھی تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں اور کئی جو میں نے اپنی ایک رائے پیش کی تھی اور لوگوں کی رائے غلط بھی ہو سکتی درست بھی ہو سکتی ہے لہٰذا وہ میری رائے تھی آپ اس کو چھوڑ دیں آپ جس نے اس کا معاملہ کرتے ہیں وہ کہا دیں اچھا یہاں پہ یہ میں بات ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں یہ ان لوگوں کے لیے جو اہل علم سن رہے ہوتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے کچھ پہلوں ہیں ایک آپ کی ذاتی زندگی ہے ایک کچھ چیزیں آپ کے ساتھ خاص ہیں جو ہم نہیں کر سکتے جسنا آپ نے نوشہ دیا کی ہم نہیں کر سکتے تو یہ کچھ معاملات زندگی آپ کے ہیں اور جو آپ کے ساتھ خاص ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ نے وہاں پہ ایک اپنی ذاتی رائے دی جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی ویسے تو وَمَا يَنْتِكُوَنِنْهُا اِنْهُا اِلَّا وَعِيُنْجُوَا اسے مراد یہ کہ دین کی جو بھی بات ہے شریعت کی جو بھی بات ہے وہ اللہ کے ہی طرف سے ہوتی ہے اور اس کے متعلق کوئی حلال حرام کوئی گناہ سواب وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کوکم ہوتا ہے وہ اسے اشارت فرماتے ہیں اچھا جی یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ رائے جو ہے وہ ایک اپنی رائے ہوتی ہیں کہ یار ایسے کر لیں آپ ہو سکتے ہیں آپ دیکھتے ہوں کہ معاشرے میں کچھ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو دوسرا چلے رہے تھا وہ کہتے ہیں یار آپ ایسے کرنے چاہیے ہوجائے اگر تو وہ ہو جائے وہ کرتے ہیں بھا جی آپ کو تو پتہ ہے اصل میں اس نے بھی گمان لگایا ہوتا ہے اندازہ لگایا ہوتا ہے ایک رائے دی ہوتی ہے لیکن یہ رائے جب انسانی زندگیوں میں اثر انداز ہوتی ہے اس وقت اس کے نقصانات ہوتی ہیں اب وہ کس نقصانات کرتی ہے دیکھیں طلباء کے اندر یہ زیادہ چیز کس نہ پائی جاتی ہے کہ کلاس کے اندر ایک استاد آیا ہے اور اس سے کہیں خلاف شرعہ کام ہو گیا خلاف شرعہ جب کام ہوتا ہے تو اس وقت طلباء چونکہ استاد ایک رول موڈل ہوتا ہے اور ہر بچے کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے کیسے بور رہے کیسے چار رہے کیسے چار رہے کیسے اٹھ رہے کیسے بیٹھ رہے یہ تمام چیزیں اس کی نظر میں ہوتی ہیں تو اگر بائی چانس یا بائی مسٹیک اس سے کوئی ایسی خطا سے رزرد ہو جائے جو کہ اس وقت کے لیے مناسب نہ تھی تو طلباء رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہمارا استاد تو ہے یہ ایسا اچھا چلیں یہ بھی چھوڑیں اکثر آپ نے طلباء کو دیکھا ہوگا کہ اگر ایک بچہ نماز پڑھنے چلے جائے تو دوسرا اس کو ہوتنگ کرنا شروع کر دینا ہے اچھا با جی بڑا جینی میزی پریزی بن گئے ہو کال تو تم وہ کر رہے تھے یہ رائے کام ہو جاتی ہے پھر یہ رائے کیا ہوتا ہے پھر جب وہ طالب نے الگ بیٹھا ہوتا ہے اس کے متعلق الگ الگ بری بری رائے سوچنے لگ پڑتا ہے کہ وہ تو ایسا ہی ہے وہ فلان شخص کے ساتھ کھڑا ہوا تو وہ تو برا ہے تو یہ تو برا ہی ہوگا ایک لفنٹر ہوگا ایک موالی ہوگا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں جو اصل میں اس کا کم نقصان ہو رہا ہے اس رائے رکھنے سے اس کا کم نقصان ہو آپ کا اپنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو زن سے کیا متعلق فرمایا آپ نے تو بالکل کلیر کٹیسی آیت کی روشنی میں آپ نے بالکل منع فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ متفق علیہ روایت ہے اور اس کو امام مخاری نے بھی لیا اور امام مسلم نے بھی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زن جو ہے اور تم لوگوں کے جو ٹو میں لگتے ہو جو جسوسی کرتے ہو اس سے آپ منع ہوں اچھا آپ نے دیکھو گئے اکثر بچے یا ماں یا والدین یہ کہہ رہتے ہیں اپنے بچوں کے یہ فلاں بچے یہ تو میرا جسوس ہے یہ مجھے ساری خبریں دیتا ہے اچھا اس بچے بچارے کی شخصیت جسوس کی بن جاتی ہے پھر وہ ساری زندگی جسوسی کے عمر میں لگا رہتا ہے پھر دوسری لوگوں کی باتوں میں کان دھرنا یہ اس کا پیشہ بن جاتا ہے اس کا شیوہ بن جاتا ہے لہٰذا اس سے اجتناب کریں اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ نائنصافی نائنصافی سے مراد کیا ہے آپ سے ایک شخص ملا اس نے کوئی آپ سے ملتے وقت کوئی برا کام کیا یا بری کوئی بات کی تو آپ کے ذہن میں اس کی شخصیت بری بن گئی اب وہ شخص چلا گیا کوئی چھرسے کے لیے آپ سے الگ ہو گیا جب الگ ہوا تو اب وہ شاید نیک ہو گیا ہو لیکن آپ کے ذہن میں بھی تک اس کے بارے میں کیا گمان ہے برا ہی گمان ہے اور یہ اس کے ساتھ نائنصافی ہے اگر اس نے اچھا کام کی ہے تو آپ کو اس کو سرھانا چاہیے اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ اسے براہ راست ملیں گے اس کو دیکھ کے اس کی عمل کو اور پھر اس کے بارے میں آپ رائے کام کریں گے تو یہ زن جو ہے بدگمان اس قدر یہ ایک منحوس اور ناسور قسم کا یہ گناہ ہے کہ آپ جب دماغ میں سوچتے ہیں تو منفی اثرات بنتے بنتے پھر اس کا دوسرا امپیکٹ کیا ہوتا ہے انسان پھر جاسوسی میں لگ جاتے گی اس آیت میں تینوں چیزیں کٹھی بیان کر دی گی چونکہ یہ ساری پیداوار کسی ہیں بدگمانی کی زن کی سوچ کی گمان جو آپ اپنی رائے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے ایک منفی رائے کام کر لی آپ کو پتہ ہی نہیں وہ شخص ہے کیسا ہمارے ہاں کچھ ایسا ہوتے اگر شخص نماز پڑھنے چلا جائے ہم اس کے بارے میں رائے کام کر لیتے ہیں کہ دیکھو جی سوچ ہوئے کھا کے ملی آج کو چلی اتنا فلاں ہیں فلاں ہیں آج دیکھو نماز پڑھنے چلا گیا اب وہ کس عقیدت سے گیا آپ کو یہی نہیں پتا حضرت عسامہ کے متعلق ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے جنگ میں ایک شخص کو قتل کیا مار دیا تو اس سے پہلے اس نے اصل میں در حقیقت کیا دیا تھا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ تو آپ نے اس کو مار دیا جب حضور علیہ السلام کے پاس رپورٹ پہنچی تو آپ نے فرمایا ہاں بھی آپ نے ایسا کہیا ہاں رسول اللہ کیا وہ اس نے خوف سے ڈر سے میرے تروار در سے اس نے کلمہ پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو دعوت کی روایت ہے کہ کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کس نیے سے پڑھے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلکل معاملہ سامنے ہو رہا ہے اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے یہ بدگمانی سے یا گمان سے منع کی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم ہی نہ کریں اب یہ گمان اب جو علماء کہتے ہیں آپ اچھا گمان قائم کر سکتے ہیں تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے اگر میرے بارے میں اچھا گمان پیدا کیا گیا اور میں ایک انتہائی گناہ گار اور انتہائی بدگار شخص ہوں تو پھر یہ بھی نائنصافی ہے کہ آپ ایک برے شخص کے لیے اچھا گمان لکھے بیٹھیں تو پھر تو یہی ہوگا ہم یہاں پہ گمان لکھنے کے فیرون کیا پتہ یہ اچھا انسان ہوں اس نے اتنا جو کام کیا موسیٰ کو بھی اس نے پالا پوسا اس کے محل میں بلے پڑے ہیں تو اچھا ہی ہوگا پھر تو گمان اگر قائم کرنا ہو تو پھر تو کسی کے بارے میں گمان کا ہے حقیقت میں جو طلب آپ کو میسیج آئے دینے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی شخص کی بارے میں کوئی رائے جو قائم کرنی ہیں وہ اس کو جو ملے ہیں اسی وقت آپ نے قائم کرنی ہے اس کے بعد کوئی رائے اس کے بارے میں آپ نے قائم نہیں کرنی اچھا پھر آتے ہیں رشتوں میں جو ہے وہ دراد یہ بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے والدین میں یا بڑوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ سال ہاں سال پھر چلتا ہے اور وہ صرف ہوتی ہے ایک بدگمانی ہوتی ہے اگر اس کو کلیر کر لیا جائے تو یہ والے فریقین اور یہ آپس میں جو فریقین ہیں ان کی مصبت رائے ہوتی ہے لیکن چونکہ درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی منفی اثرات سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی نیگٹیف چیزیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ان کی نیگٹیف چیزیں اور انسان کے درمیان دو انسانوں کے درمیان نیگٹیف جو پیدا ہوتی ہے وہ بدگمانی ہوتی ہے اور پھر اس کا سارے کا سارا پلندہ جھوٹ کے اوپر ہے مطلب آپ نے کسی کے بارے میں رائے رکھی ہے اب یہ سچ تو نہیں ہے رائے رکھی ہوئے بس آپ نے تو یہ رائے کیا ہے آگے چل کے جھوٹ بنتی رہتی ہے پھر اس سے غیبت پیدا ہوتی ہے پہلے تو آپ جاسوسی کرتے ہیں ظاہری بعد اگر آپ میرے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو آپ مجھے ایسے تو نہیں چھوڑیں گے آپ تو میرے بارے میں پھر تحقیق بھی کرنا شروع کر دیں گے اور وہ جاسوسی کہلاتی ہے کیا کریں گے کیا کر رہے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں فلاں کیا کام کر رہے ہیں کوئی چیز ایسے مل گئی تو بس اچھا جی آپ تو ایسے دیکھا میرا آپ کے بارے میں یہی گمان تھا کہ آپ نیگٹیف شخص ہیں اور وہ آگے دیکھا اب یہ ثابت ہو گیا لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیگٹیوٹی سے آپ بچیں نیکس آپ دیکھیں کہ اس کے جو آپ نے غیبت بھی کر لی آپ نے جاسوسی بھی کر لی صرف اس کا بیس کیا بنی بد گمانے آگے آپ چل کے دیکھیں کیا قیامت والے دن اس کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا اچھا اس کے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت ہے بنی سرحل کی آیت نمبر 32 ہے جس میں اللہ وتبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے کہ جس چیز کا تم علم نہیں ہے اس کے درپیہ نہ ہو جاؤ اس کے پیچھے تم نہ پڑے رہو کیوں ایسا کیوں فرمایا گیا چونکہ اللہ وتبارک تعالیٰ نے اسی آیت کے مفہومے آگے فرمایا کہ چونکہ کان زبان اور دل ان تین چیزوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا اور آپ دیکھیں بد گمانی کا تعلق بھی تینوں سے یہ ہے آپ کے ذہن میں سوال ایک آگیا جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہے حقیقت پہ مبنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے رائے قائم کر لئی ہے پھر آپ نے کیا کیا اس سے دل میں آپ کے ہوبار کینا بغض حسد جھوٹ جیسی چیزیں پیدا نوشی ہوگی اور زبان سے پھر آپ کا کیا ہوا جھوٹ نکل گیا اور کانوں سے آپ نے کیا کیا پھر اس کی جاسوسی باتیں سنی تو یہ جو تینوں باتیں پیچھے والی جو آیت ہے صورت الحجرات کی آیت اور یہ والی آیت ان دونوں کا کوئی آپس میں کمپیریزن بن رہا ہے ایک بلاب بن رہا ہے کہ وہاں پہ انہی تینوں چیزوں سے منع کیا گیا اور آگے فرمایا گیا کہ ان تین چیزوں سے متعلق تمہیں باسپرسوکی تمہیں پوچھا جائے گا تمہیں کہ تم نے اپنے کانوں سے کیا سننا تم نے اپنے زبان سے کیا بولا اور دل میں تمہارے کیا تھا اور ان تین چیزوں کی بنیاد کیا ہے بد گمانی بد گمانی ہو اچھا گمان ہو دونوں سے بچنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال کو طالب علم کر سکتا ہے کہ جی اچھا گمان سے ہم کیوں بچیں اچھا گمان تو کسی کے بارے میں اچھا ہی بنا بھئی آپ کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں تو اس میں کیا حرج ہے اچھی بات ہے بلکل کوئی اس میں بری بات نہیں ہے لیکن اس کی حد دیکھنے کہاں پہ جا رہی ہے آپ میرے بارے میں اچھا گمان رکھ رہے ہیں اور کل کو میں جا کے دنیا کا بدکار اور کاتل اور ایسا کو بڑا کوئی برا شخص بنجھو جو کہ معاشر میں بدم نہیں پیدا کر رہا اور آپ میرے لئے اچھا گمان رکھے بیٹھے ہوں ہمیں کرنا کیا ہمیں لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے ان کا جو ملے ہیں ان کے ساتھ اس وقت جو ملے ہیں اسی وقت ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے جو ربط قائم ہوا ہے وہی رائے ہم نے قائم کرنی ہے اس کے بعد اللہ جانے اور وہ جانے اس کے بعد ہم نے کسی قسم کا اس کے ساتھ رائے قائم نہیں کرنی کہ وہ فلان شخص ایسا ہے کسی کے بارے میں اچھا سوچنا ایک الگ بات ہے کہ تذکر آیا تو ٹھیک جی میں اس سے لاسٹر ہی ملا تو وہ فلان شخص اس طرح تھا اور امید ہے کہ وہ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا یہ اس طرح کہ آپ اگر کلمات کیا دیں لیکن گمان اپنے ذہن میں کسی کی رائے رکھ لینا وہ نہیں کرنا آپ کسی کی نیت کو نہیں جانتے آپ کسی کی قلب کو نہیں جانتے آپ کسی کی آمال کو نہیں جانتے یہ تمام چیزیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں تو میری آج کے طلبات سے اپنے طلبات سے یہ ریکویسٹ آیا کہ آپ نے ذن سے متعلق گمان سے متعلق کسی کے بارے میں بھی آپ نے کوئی نیگیٹیو تھوٹ نہیں رکھنے پوزیٹیو تھوٹ تو پھر بھی علماء اکرام کہتے ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ پوزیٹیو ایک اچھی طرف چیز کی طرف ہی جا رہے ہیں بری چیز کی طرف نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی کے بارے میں گمان اچھا رکھ سکتے ہیں اچھا بول سکتے ہیں اچھا سوچ سکتے ہیں لیکن رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کا جو ہمارا سیشن تھا زن سے متعلق جو گمان سے متعلق تھا اس کی آپ کو سمجھ جائی ہوگی اگر اس کے متعلق فردر آپ کا کچھ سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ جلدی ہم نے اپنا کیلیگرافی کو جو چینل ہے وہ الگ کر لیا اور اس کو انشاءاللہ ہم جلدی لانچ کرنے والے ہیں تاکہ تمام طلبہ پرو پر اس کے اوپر بیٹھ کے آرام سے کیلیگرافی سیکھ سکیں تینکیو سوہمہ جزاک اللہ اللہ